اس وڈیو میں ہم کشش سقل کی ممکنہ توانائی یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے گرابیٹیشنل پوٹینشل انرجی کے بارے میں بات کریں گے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں ایک شاہ ہے جس کا ماس برابر ہے ایم ون کے اور پھر ہم اس کا مقام تبدیل کر لیں گے امودی سمپ میں اور یہاں ہم فرض کر رہے ہیں کہ پہلے یہ چیز زمین پہ تھی اور اب اوپر ہوا میں ہے اور اس تبدیلی کو ہم ڈلٹا وائے سے ظاہر کریں گے اور یہ یہاں اس کا نیا مقام آگیا اور اس کا ماس یہاں پر بھی ایم ون کے برابر ہی ہوگا سوال یہ ہے کہ کشش سقل کی ممکنہ توانائی میں کیا تبدیلی ہوئی ہم جانتے ہیں کہ کشش سقل کی ممکنہ توانائی میں تبدیلی برابر ہوتی ہے اس شے کے ماس کے کشش سقل کے ہلکے یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے گرابیٹیشنل فیلڈ اور اس چیز کے مقام کی تبدیلی کے حاصل زرب کے یعنی اسے اگر ہم لکھیں ڈلٹا یو جی از ایکولز ٹو ایم انٹو جی انٹو ڈلٹا وائے یہ مسابات ہمیں کشش سقل کی ممکنہ توانائی میں تبدیلی کا بتا رہی ہے لیکن اگر ہم کشش سقل کی ممکنہ توانائی کو ایک مطلق یا ایپسلیوٹ ویلیو کی شکل میں معلوم کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمیں نیوٹن کے کشش سقل کے قانون پر واپس جانا پڑے گا جس کے مطابق اگر ہمارے پاس کوئی بھی دو اشیاء ہیں جن میں سے ایک کا ماس ایم ون ہے اور ایک کا ماس ایم ٹو اور آر سکوائر ان دونوں اشیاء کے سینٹر آف ماس کے درمیان فاصلہ ہے کشش سقل کی قوت کی شدت یا میکنیٹیوڈ برابر ہوگا جی جو کہ ایک مستقل کانسٹنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل گریوٹیشنل کانسٹنٹ کے تو کشش سقل کی قوت برابر ہوگی اسے ایک اور طرح سے دیکھنے کا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کشش سقل کا دھائرہ یا فیلڈ دیکھنی ہے جو کہ ایم ٹو بنا رہا ہے تو ہم دونوں اطراف کو ایم ون سے ڈیوائیڈ کر کے کاٹ لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ایف جی ڈیوائیڈ کیا یہ ہم نے ایم ون سے بٹا ایم ون اس ایکوالس ٹو یہ جی انٹو ایم ون انٹو ایم ٹو بٹا آر سکوائر ڈیوائیڈ بائی ایم ون اس کو اگر اب ہم ری ارینج کریں تو جی اس ایکوالس ٹو جی انٹو ایم ٹو بٹا آر سکوائر اور یہ مساوات ہمیں مدد کرے گی وہ فارمیولا بنانے میں جس سے ہم مطلق کشش سقل کی ممکنہ تونائی نکال سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشش سقل کی ممکنہ تونائی برابر ہے کسی شئے کے ماس کے جسے ہم یہاں ایم ون فرض کرتے آ رہے ہیں اور کشش سقل کے دائرے یا حلقے یا جسے ہم گریوٹیشنل فیلڈ کہیں گے اس کے برابر جس کی ویلیو ہم نے نکال لی ہے اور اس انچائی کے بھی جو کہ کشش سقل کے حلقے کو پیدا کرنے والی چیز کے درمیان فاصلہ ہے تو اب وہ خدر کیا ہوگی تو اگر ہم سے زمین فرض کر لیتے ہیں تو ہم زمین کے ماس کے مرکز سے کتنا اوپر ہیں اس کے لیے ہم اسے آر سے ملٹیپلائے کر لیں گے so ug برابر ہو جائے گا ug is equal to m1 into capital g into m2 بٹا r square into r اور یہ ایک آر نیچے والے ایک آر سے کٹ جائے گا تو ہمارے پاس آئے گا ug is equal to m1 into capital g into m2 بٹا r موسیقی موسیقی